السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے قبر یا قبرستان میں جانے کے بعد قبر یا قبرستان پر فاتحہ خانی کرنے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے کس طریقے پر ہمیں فاتحہ خانی کرنی چاہیے فاتحہ پڑھنی چاہیے جا کر کے وہاں اور کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا طریقہ اس کا ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے قبر والوں کو اور مرہومین کو عصال سواب ہو اور ہماری جانب سے ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی خیر کی چیز پہنچ سکے یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے جب بھی آپ کسی قبر کے پاس جائیں یا قبرستان میں جائیں تو قبرستان میں انٹری کرتے ہوئے سب سے پہلے تمام مرہومین کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کریں اس کا مطلب یہ ہے اے مومنین اور اے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائیں تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں ایسے ہم سلام کریں گے قبرستان میں جانے کے بعد سلام کرنے کے بعد پھر ہم اب فاتحہ خانی کریں فاتحہ خانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دروش شریف پڑھیں تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں کوئی بھی دروش شریف اور اگر نماز والا دروش شریف پڑھیں گے تو سب سے بہتر ہے اس لیے کہ جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب سے عالی اور بہترین اور افضل ہوتی ہیں تو نماز والا دروش شریف پڑھیں اور نماز والا دروش شریف پڑھنے کے بعد جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں ان صورتوں کو پڑھیں اور جتنا آپ کو آسانی سے آیت القرصی جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہے آپ اس تمام کو وہاں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر آخیر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور دروش شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل دل میں دعا کریں اے اللہ میں نے یہ جو یہاں آ کر کہ تلاوت کی ہے یہ جو میں نے فاتحہ پنخانی کی ہے اور یہ جو میں نے قرآن کریم کی صورتیں پڑھی ہیں اس کا ثواب تمام مرہومین کو پہنچا دیجئے اور خاص طور پر اسپیشلی آپ جس کے لیے اپنے والد والدہ یا کسی رشتہ دار عزیز اقارق جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں اس کو پہنچا دیجئے ایک خاص بات اور یاد رکھیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سورہ قل ہو اللہ احد پڑھنا یہ ایک تہائی قرآن کے برابر کہلاتا ہے یعنی ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد تو بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرہومین کو ہم اصالے ثواب کریں تو یہ طریقہ ہے فاتحہ خانی کرنے کا دعا قبر پر یہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر نہ مانگیں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہی نہ ہوں کہ ہم قبر والوں سے مانگ رہے ہیں بلکہ دل دل میں مانگ لے اللہ تعالیٰ دل کی آواز کو سننے والا ہے دل کے جذبات کو محسوس کرنے والا ہے وہ خوب جانتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں پھر بھی دعا ہو جائے گی تو یہ کامل اور مکمل طریقہ ہے قبر پر یہ قبرستان پر جا کر کے فاتحہ پڑھنے کا امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ